سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے اوویسی مسلمانوں کے ٹھیکے دار نہیں ہے اوویسی کی مانسکتہ پردوشی سواغت ہے آپ سبی کا آر نائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان دن کی سب سے بڑی بحث کے ساتھ میں تو کیا یہ مان لیا جائے کہ سپریم کورٹ کے دوارہ دیئے گئے فیصلے کے بعد بھی راجلتک پارٹیاں صرف اپنی سیاسی روٹی سیکھنے کے لیے ایسے بیان دیتے ہیں ایسے خدم اٹھاتے ہیں جس کے ذریعے آپسی سوہرد کو بھی نقصان پہنچا جائے کیا یہ مان لیا جائے کہ ابھی بھی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ یا سنی وقف بورڈ اس بات پر غور کر رہا ہے ویچار کر رہا ہے کہ ایدھیا معاملے کو لے کر کے ایک بار پھر سے ریویو پیٹیشن کے لیے سپریم کورٹ کے طرف جائے گا حالانکہ ادھکارک طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ اسے ریویو پیٹیشن کے ضرورت نہیں ہے دراصل یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب اسد الدین نے پہلی بار یہ کہا کہ ہمیں خیرات میں جگہ نہیں چاہیے ہندوستان کا مسلمان اتنا سکشم ہے کہ وہ اپنے پیسے سے مسجد کے زمین خرید سکتا ہے اس وقت تو زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا مگر جب پندرہ تاریخ کو اسد الدین اویسی نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ وی وانٹ مسجد بیک یعنی کہ ہمیں اپنی مسجد واپس چاہیے اس کے بعد میں سیاسی ہنگامہ مچ گیا دیش کے اندر الگ الگ حصوں میں اسد الدین اویسی کے خراف مقدمہ درش کرنے سے لے کر کے دیش سے باہر نکالنے سے لے کر کے ان کے پتلے جلانے سے لے کر کے الگ الگ قسم کی مانگے اور پرتکریائیں سابنیانی شروع ہوئی مگر اسد الدین اویسی کے بیان کے پیچھے یا ان کے اس ٹویٹ کے پیچھے ان کی منشا کیا ہے کیا واقعی وہ صرف اور صرف ایسے بیان دے کر کے مسلمانوں کے مسیحہ بننے کی ایسی ناکام کوشش کر رہے ہیں جو معاملہ پورے طور پر اب ختم ہو چکا ہے یہ کہیں نہ کہیں وہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ یا سنی وقت بورڈ کو اس بات کیلئے انسپائر کر رہے ہیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے پھر سے سپریم کورٹ کا رخ اختیار کیا جانا چاہیے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے بیان کتنے اچت ہوتے ہیں اور ایسے بیان دینے کی وجہ سے دیش کے اندر آپسی سوہارد کا تانہ بانہ کس طور پر بکھرتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر ایسے میں ایسے شخص کے خلاف میں کیا کاروائی ہونی چاہیے جیسا کہ یہ ماغ دیش کے الگ الگ حصوں میں اٹھ رہی ہے ان تمام چیزوں پر چرچہ کی شروعات کریں اپنے مہمانوں کا تعریف آپ سے کراؤں لیکن اس سے پہلے آئے نگاہ ڈالتے ہیں اس وقت کے تازہ حالات کے لئے اس ریپورٹ پر مجھے میری مسجد چاہیے بس ایک ٹویٹ اور اویسی کے ان چار شبدوں نے دیش کے سب سے پرانے بیواد کو ایک بار پھر راجنیتی کے اکھاڑے میں لاکر کھڑا کر دیا بس اسی ایک ٹویٹ کے بعد خود کو دھرم کا ٹھیکدار سمجھنے والے اصدت دین اویسی نے پھر اپنا راگ علاپنا شروع کر دیا ساتھ ہی اویسی کے سٹویٹ کے لوگوں کی زبردست جواب بھی آئے ماغ اویسی کو دیش سے نکالنے تک کی اٹھنے لگی اُدھر اویسی نے زہر اگلا ادھر بیجے پی کے طرف سے جواب آنے لگے اویسی کے بھڑکاؤں بیانوں پر بیجے پی نے زبردست جواب دیا گیندری منتری گریرات سنگھ نے اویسی پر دھرم پر راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا تو دوسری طرف سانسد ساکشی مہاراج نے اویسی کو یاد دلائیا کہ اویسی مسلمانوں کے ٹھیکدار نہیں ہے سپریم کورٹ سے بڑا کوئی کورٹ ہندوستان میں ہو نہیں سکتا سپریم کورٹ کا جو آدیس ہے وہ سب مان رہے ہیں ہندوی مان رہے ہیں مسلم مان رہے ہیں اگر اویسی نہیں مان رہے تو اس کا ساکشی مہارا ہے پاس کوئی لاج نہیں ہے کانون اپنے لاج کرے گا اویسی پر صرف بیجے پی ہی نہیں بلکہ سادوستانت کا سماج بھی حملہ ور ہو چکا ہے اپنے بیتو کے بیان کے ساتھ اویسی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ تو وہی جانے لیکن اویسی کے بیانوں پر سادوستانتوں نے نرازگی ظاہر کی اویسی کو بھارت میں رہنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے اویسی جیسے انمادی لوگ بھارت کو چھوڑ دیں امن چین سانتی سے بھارت میں بھارت باسیوں کو رہنے دیں اس سے آگے کچھ بھی رہی ہو سکتا ہے جو بیکتی اس طرح سے بکتب دے رہے ہیں یا ٹویٹ کر رہے ہیں تو وہ راگ دویس کو بھیج بو رہے ہیں ان کو سانتی پسند نہیں ہے اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں اپنی راج نیتی روٹی سیک رہے ہیں ویسے تو ایدھیا پر فیصلہ آئے ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں بھی مسلم پخش کو الگ سے پانچ اکر زمین دینے کا فیصلہ سنایا تھا لیکن اس وقت بھی اویسی اپنے بھڑکاؤ بیانوں سے باز نہیں آئے تھے تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوا نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے زمین نہیں خرید سکتا اتر پردیش میں ہم اپنے ایک لیگل حق کے لیے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے پیلے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ساروجینک ناراضگی تم ٹویٹر کے ذریعے اپنی مسجد کی مارک بھڑکاؤ بیانوں سے اویسی کب باز آئیں گے یہ تو وہی جانے لیکن وہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ بیوادت بیانوں کے ساتھ خبروں میں کیسے رہا جاتا ہے بیورو رپورٹ آر نائن ٹی وی تو اویسی کا ایک ٹویٹ اور ہنگامہ دو دستور جاری مگر آج سوال کیا اٹھا رہا آر نائن ٹی وی آئیو اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں جس کے اردگرد ہم چرچا کو لے جائیں گے کیا بھڑکاؤ بیانوں سے اویسی سیاست چمکا رہے ہیں اپنی اُلٹے سیدھے بیان دے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اویسی ساتھ ساتھ میں سوال یہ بھی کہ کیا اویسی کو سپریم کورٹ پر بھروسان نہیں رہا یا پھر مندر مسجد کو لے کر کے راجنیتی جو کر رہے ہیں وہ اس کے پیچھے ان کی اپنی ایک سیاست ہے جیسا کہ شروعات سے دیکھنے کو مل رہا ہے یا ان کے اوپر آروپ لگتے رہے ہیں ظاہر طور پر ایک ایسا بیان ایک ایسا ٹویٹ جس کو لے کر کے ہنگابا ہے اور آج کی چرچہ ہماری اسی پر ہے میمانوں کا تعریف آپ سے کراتے ہیں چرچہ کی شروعات کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اوپر وقت اس وقت ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں آنیروت دے سنگھ جی سواگت سر آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ میں کئی دوسرے خاص میمان اس وقت جڑے ہوئے ہیں جس میں سنجے گپتہ جی کانگریس پارٹی کے نیتہ کے طور پر کانگریس پارٹی کے لائن رکھیں گے آپ کا بھی سواگت ساتھ میں فیس احمد فیس صاحب مسلم سکولر کے طور پر کہ اس وقت مسلمانوں کے بیش میں کیا چل رہا ہے اور اس معاملے کو لے کر کے سوچ کیا رہے ہیں اور اویسی کی بیان کو کس طور پر وہ دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ میں سنیل کوشک جی جو کی ورشت پترکار ہے وہ بتائیں گے کہ آخر اس قسم سے بیان دے کر کے راجدیتی کب تک کی گئی اور ابھی بھی کیو اس پر کی جا رہی ہے وشنو ونودم جی ہے جو کہ ہندو دھرم گروہ کے طور پر ہے اس بیان پر کٹاکش اور اس کی کارٹ تو کریں گے ہی مگر اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اس پر کس نظریے سے دیکھا جائے دیش اس کو کیسے دیکھے بتائیں گے ساتھ میں یتیما چیتنا نمد سرسوتی جی ہندو دھرم گروہ ہیں جیسا کہ آپ اکثر ہمارے ساتھ میں ڈیبیٹ میں ان کو دیکھتے ہیں وہ آج بتائیں گے کہ او ایسی کے ایسے بیان کے پیچھے ان کی منشاہ کیا ہے ساتھے ساتھ میں کچھ ہی دیری بیابارے ساتھ میں کچھ اور دوسری خاص میمان جھوڑیں گے چلی چرچہ کی شروعات کر لیتے ہیں سبی خاص میمانوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواغت آپ سبی کا شروعات میں آپ سے فائز عمد فائز صاحب آس کی اس چرچہ کی کرنا چاہ رہا ہوں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے ابھی تک عدھکاری کروپ سے کوئی بیان نہیں جاری کیا حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ ریویو پیٹیشن میں جائے جائے سنی وقت بورڈ نے یہ کہہ دیا کہ صاحب ہم کسی بھی ریویو پیٹیشن میں نہیں جارے حالانکہ ان کی ایک بیٹر کھونے والی اس کے بعد آخری فائزہ آئے گا آسد الدین اویسی کیا مسلمانوں کے ٹھیکے دار ہیں آپ کے ٹھیکے دار ہیں وہ دراصل میرا ماننا یہ ہے کہ آسد الدین اویسی کا یہ بیان اس وقت ایسے وقت میں آیا ہے جب ہندوستان کا مسلمان پوری طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن ہے اب آسد الدین اویسی کا یہ بیان کہ ہمیں بابری مسجد کے لیے زمین نہیں چاہیے یا مسلمان ایسے ہیں یا مسلمانوں کے حق میں فیصلہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بی جی پی کے اشارے پر دیا گیا بیان ہے چونکہ اس فیصلے سے یہ بیان بی جی پی کے اشارے پر دیا گیا ہے بی جی پی کے تو ایجنڈے میں تھا کہ سار رام مندر کا نرمان ہوگا کارونی پرکریا کے تحت ہوگا بی جی پی ایسا بیان کیوں دلوائے گی یہ بی جی پی کے حق میں فیصلہ نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بی جی پی کے حق میں نہیں ہے چونکہ اگر بی جی پی کے حق میں فیصلہ تب آتا جب سپریم کورٹ بابری مسجد کے حق میں فیصلہ کرتا اور بی جی پی اپنی گورنمنٹ میں شیشن بلا کے اس کو باقاعدہ مندر بنانے کے لیے ایک نوٹیفیکشن جاری کرتی کہ مندر ہم بنوا رہے ہیں یہ مندر بی جی پی سرکار نہیں بنوا رہی ہے یہ مندر سپریم کورٹ کے فیصلے سے بن رہا ہے اور یہ فیصلہ کسی کی ہار یا جیت جیت کو سمجھ کر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ فیصلہ آپ قیاس لگا رہے ہیں آپ قیاس لگا رہے ہیں یہ حقیقت ہے سپریم کورٹ نے کیونکہ کئی بار بار پردھار منتری موڈی نے یہ کہا کہ ساب بیان بہادر اپنے بیانوں سے بچے بیان مت دیجئے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیجئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی یہ چاہتی تھی کہ ساب مندر کے حق میں فیصلہ ہی نہ آئے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وہاں پر بابری مسجد 6 دسمبر سن انیس سو بیان میں کو شہید کی گئی اس سے پہلے سن انیس سوڑنچاس میں مسجد کے اندر مورتیاں رکھی گئی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور پھر آخیر میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مسلم پخش کو پانچ اکر زمین مسجد کے لیے الگ دی جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کسی مندر کے حق میں نہیں ہے آسد الدین او ایسی جو کچھ کر رہے ہیں جیسا کہ ان پر آروپ لگتا رہا ہے آپ کے پارٹی پر آروپ لگتا رہا ہے کہ بی جے پی ہی ایک سکرپ دیتی ہے جسے او ایسی پڑھ دیتے ہیں یا ٹویٹر کے ذریعے ان بات فیلاتے ہیں دیکھئے او بیسی 2014 کے پہلے کس گورنمنٹ کے ساتھ تھے سب کو پتا ہے فیلات جی کے بات او بیسی جی کے بات میں بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے او بیسی سیدھا کان پکڑ رہے ہیں فیلات جی گھوما کے کان پکڑ رہے ہیں بہت زیادہ ڈیفرنس اس میں نہیں ہے یہ فیصلہ ہوا ہے پردھان منتری جی نے بار بار کہا ہر جگہ چائے پریس کانفرنس ہو چائے رہیلی کہ ہم سپریم کورٹ کے جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کا پالن کریں گے اور سب لوگوں کو بولا گے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو ہے اصددین او ایسی جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس پر آپ سے جواب لوں گا لیکن اصددین او ایسی کی پارٹی آئی ایم آئی ایم کے پردیش ادکش اخترال ایمان ہمارے ساتھ دینا چاہتا ہوں فون لائن پر ان سے ذرا سا ایک پرتکریاں لے لیتے ہیں اس کے بعد میں واپس میں آپ کی طرف آتا ہوں اسی بندوں سے اس چرچہ کو آگے بڑھاؤں گا اخترال ایمان صاحب آپ کی پارٹی کیا چاہتی ہے ایک وقت تھا جبکہ اصددین او ایسی کہہ رہے تھے کہ صاحب سپریم کورٹ کا فیصلہ آنکھ بند کر کے سل جھکا کر کے ہم مانیں گے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد واپس چاہیے یہ کیا دیش کے اندر انمات فیلانے کے لیے آپسی سوہات کو توڑنے کی تیاری ہے کیا اخترال ایمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سن پا رہی ہے سر آپ کو آواز آ رہی ہے اخترال ایمان صاحب آپ سن پا رہے ہیں میرا سوال آپ تک پہنچ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ تقنیقی کچھ دکت آ رہی ہے مجھے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر انیرل سنگھ جی جو بات فیض آمد فیض یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آسد الدین وہ ایسی غلط تو کر رہے ہیں مگر اس غلطی کے پیچھے جو ذمہ داری بنتی ہو بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے ذمہ داری بنتی کیا سوچ کے بور رہے ہیں کہاں سے ان کو یہ خبر ملتی کیسے ملتے ہو سکتا وہ ایسی صاحب انہی سے پوچھ کے اس پیچ دیتے ہوں لیکن رہی کے بعد یہ فیصلہ جو ہوا ہے دیش کے ہت میں ہوا ہے وہ ہندو اور مسلمان کر کے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں نہ مسلمان اس پر پرتکریہ دیر آپ بتا دیجئے کہ اتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے لیکن ایک بھی کہیں پہ سامپردائک دنگا ہوا نہیں ہوا کیونکہ مسلمان اور ہندو اس فیصلے کو دیش کھٹ میں دیکھ رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ مندر بنائیے ہم آپ کے لئے کاریگر مورتی دے رہے ہیں مگر کیا آپ کے لائن سے کانگریس پارٹی سہمت ہے سنجے گپتا جی دیکھئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح کا دیش کے اندر پردیشے ہے اور ہمارا دیش پورے وشف کے اندر سب سے بہترین لوگتنٹر ہے ہمارا جو سویدان ہے سب سے بہتر ہے آج یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس طرح کی بیان باجی کر کے اوویسی جی کسی کا بھلانی کر رہے ہیں اور جب ایک آدیش سپریم کورٹ کا آ گیا اور اس کے اوپر سارا ویواد بلکل ختم ہو گیا جو اتنے سالوں تک بیواد تھا تو میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی ریلیونسی ہے اور مگر کچھ لوگ ہو سکتے ہیں شہرارتی تتو اس دیش کے اندر ہیں یہ نیتکتہ کی آدھار پر آپ کہہ رہے ہیں یا سمجھدانک طور پر کہ اس دن کا یہ بیان غلط ہے ریوی پیٹیشن کے لیے نہیں جا سکتے غلط ہے کیوں غلط کیوں اس لیے ہے کہ جب ایک پورے سماج نے مسلم سماج نے اتنا بڑا دل دکھا کر کے ادھارتہ دکھا کر کے ایک اچھی اپنے اندر جو ان کی خوبصورتی ہے وہ سامنے لگا کر کے اس کو کھلے من سے اگر پسند کیا ہے سواگت کیا ہے اس کا استقبال کیا ہے تو میں سمجھنا ہوں کوئی ہوئی سی کوئی حق نہیں ہے میں اس بندو کو سلیل کوشک جی سے سمجھوں گا مگر یتما چیتنا سرسوتیر جی آسد الدین کا یہ بیان دراصل اسی وقت آیا کہ صاحب خیرات میں ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے تلخی انہوں نے اسی وقت دکھا دیتی مگر اچانک یہ کہنا ہے کہ صاحب مسجد ہمیں واپس چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بالکل اولٹ دیکھیں جب آرزی انہوں نے تلخی صرف تلخی دکھائی ہوتی تو ٹھیک تھا فیصلے سے خوش اور نہ خوش ہوا جا سکتا ہے لیکن یہ وہی اویسی ہیں جو لگاتا ہے چیک چیک کر فیصلہ آنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ جو بھی نرنے کرے گا ہمیں سویکار رہے ہوگا ہم اس کو سویکاریں گے اور جس دن فیصلہ آیا اس دن سب سے پہلے اویسی نے چیک کر یہ کہا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس کو بتاتے رہیں گے میں نے اس دن بھی نیوز چینلز پر یہ کہا تھا کہ اس کا کاغنی جیس جی جی پی کو لینا چاہیے اس کا کاغنی جیس کیندر سرکار کو لینا چاہیے یہ سیدھے سیدھے راش درو کا ماملہ ہے اور ان پر کاریوائی ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کے نظر میں اگر اس وقت ان کی اس بیان پر سنگیان لیا گیا ہوتا سنجدگی سے قانونی طور پر تو آج یہ بیان نہیں آتا اس کا کارن یہ ہے کہ مقدمہ بھی درج ہوا کچھ لوگوں نے ان کے خلاف گازے باد میں اور شاید ایک جلے میں اور کہیں ایک اسٹیٹ میں مقدمہ درج کرایا ہے لیکن کوئی کاریوائی کوئی مہتپور کاریوائی جو ہونی چاہیے تھی جیسا کی سکیندر سرکار لگاتال بہول بنا رہی تھی کہ کوئی بھی ٹوٹ نہ کرے کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی ٹپڑی نہ کرے جسے محول خراب ہو اور سارے دھرم گروہوں نے مل کر اپیل کی ڈیڑھ سو کروڑ جنتہ سے اپیل لگاتار کی گئے مگر ان اپیلوں کا اثر کیوں نہیں ہوا اور ایسے میں وشنو ونودم جے آپ لوگوں نے الگ الگ دھرم گروہوں نے مل کر کے اپیل کی لوگوں سے سوہارد برائے رکھنے کی بات کی اور وہ بات دکھی بھی زمین یستر پر مگر کیا آسد دن او ایسی ہی ایسے بگڑیل گھوڑے کے طور پر ہے جنہیں آپ سمجھا نہیں سکے دکھیں ابھی فیض احمد جی نے کچھ بات کہی دکھیں مسلمان کا ایمان ہی سب سے بڑا دھرم ہے اور اسی سے مسلمان کی پیچان بھی ہے لیکن جب ہم سوہارد کی بات کرتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دیش میں کسی طریقے کی حل چل نہ ہو جو بھی فیصلہ آئے گا چاہے وہ مسلم پکش میں آئے چاہے وہ ہندو پکش میں آئے اب جس فیصلے کو سپریم کورٹ نے دے دیا ہے اس کے خلاف یہ جو راجنیتی کر رہے ہیں یہ راجنیتی اوبیسی بہت گندی راجنیتی کر رہے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں مجھے بھی پرتیت ہوتا ہے کہ سرکار اس راجنیتی کو کروا رہی ہے اس میں سب سے بڑی بات ابھی ٹرسٹ کی بھی آ رہی ہے یعنی کہ آپ فیض احمد فیض کے بات میں ان کی بات سے سرکار یہ سب کچھ کروا رہی ہے ان کی بات سے پرتیت ہوتا ہے یہ سامنے آ رہا ہے اس چیز کو میں تھوڑا سا کھولوں گا ابھی جیسے کہ ابھی ٹرسٹ کی بات جو چلی کہ جو ٹرسٹ ہے اس میں کون لوگ ہوں گے تو اس میں بھی پکشپات چل رہا ہے جیسے میں رام سینہ سے ہوں تو رام سینہ نے ظاہر زی بات ہے رام سینہ کا مطلب سیدھا رام مندر کے لیے ہم لوگوں نے جو کام کیا وہ سب کچھ سب کے سامنے ہیں لیکن اب کیا بی جے پی کرتی ہے وہ دیکھنے کا ویشہ ہے وہ کہیں سے کہیں تک کوئی پوچھ نہیں ہے کیونکہ ہم کونگریس کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ ایک پکشپات ہی تو ہے جس طریقے سے یہ دیش کو لے کر کے چلنا چاہ رہے ہیں ایک طرف چل رہے ہیں تو یہ پرتیت ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یتیمہ چیتنا ننجی آپ دونوں لوگ ہی ایک طریقے سے دھرم گروہ ہیں دونوں لوگوں میں ہی سہمتی نہیں بن پا رہی ہے تو پھر اسد الدین اویسی جیسے پولیٹیشن کے ساتھ میں سہمتی کیسے بنا پائیں گے الگ الگ رہا ہے آپ دونوں کی بیش میں تو آ رہی ہے اس بات کو تو آپ بان نہیں سرکار سب کچھ کروا رہی ہے دیکھیں جب آجی سرکار کو دوش دینا سرکار کو سپریم کورٹ نے سرکار کی جمعہ داری نیوکت کی ہے سرکار کو کہا ہے کہ آپ ٹرست بنائیے اور ابھی ٹرست کی سرکار نے ایک بھی بھومی کا تہنی کیے کس طریقے سے وہ ٹرست بنائیں گے کون لوگ اس میں ہوں گے ابھی جو ستر آنا ہے دشروہ بنودم جی نے دونوں معاملوں میں کہا کہ سرکار ہی سیدھے طور پر اس کے لئے سے باتا رہا ہے جب آجی میں اپنی بات پوری کرلوں اس کے بعد آپ بولیے گا دیکھیں سرکار کو اس سمیں دوش دینا سرکار نے جو کچھ کیا ہے اس کا کارن یہ ہے سو کروڑ ہندو اس آشا کو چھوڑ چکا تھا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سرکار نے مندر بنوایا مندر بنا سپریم کورٹ کی فیصلے سے مندر بنا جسچس گوگئی کی تدپرتہ سے لیکن اگر آج OVC کے بیان کو گمبیتہ سے لینے کا سمیں ہے اور ہم یہ کہنے لگے کہ سرکار OVC سے بیان دلواری ہے کتنے بیان ہیں OVC کے OVC ہمیشہ اس لائن پر چلتے ہیں جس لائن پر اس دیش کو دنگے کی آنکھ میں جوگ دیا جاتا ہے OVC پر اتنا جرور ہے کہ سرکار کو اس کا کاغنی جنس لینا چاہیے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں بیان OVC دیتے ہیں تو سرکار میں سرکار میں یو پی میں اور سنٹرل میں دونوں جگہ بی جے پی بیٹھی ہوئی ہے ان کے خلاف کارونی کانوائی کیوں نہیں کرتی ہے سختی کیوں نہیں دکھائی جاتی ہے جیسے کانوائی اور ان کے بھائی اب غردین OVC کے خلاف میں دکھائی گئی کہتے ہیں کہ اس کو سرکار کروا رہے ہیں سرکار کاغنی جنس نہیں دے رہی یہ نیگلی جنس ہو سکتا ہے سرکار کا لیکن سرکار کروا رہے ہیں کوئی سی لگاتار اس دیش میں اس راجنیتی کو کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے اس کے اسی دن یہ تیہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کو بھلائیں گے نہیں اور وہ اس کو یاد رکھیں گے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں خان صاحب سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ سرکار مندر نہیں بنا رہی ہے سپریم کورٹ کا کام ہے سپریم کورٹ اپنا کام کر رہی ہے لیکن جب سرکار اس دیش میں کام کر رہی ہے اور اس طریقے سے دیش دروہیوں کی طرح لوگ بھاشن دے رہے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کوئی دوسرا تھوڑیاں کرے گا یہ سرکار کا کام ہے سرکار کیا اس نے پہتا ہے فائز حمد فائز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ جوڑنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں جو پولٹکس ہو رہی ہے وہ بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان میں سیکلر پولٹکس کو ختم کر دیا جائے اگر اسود الدین اویسی سیکلر پولٹکس کا کیا مطلب دیکھیں یہ کسی سمدائی کا تشتی کر 20 سیکنڈ مجھے دیدی اسود الدین اویسی کو باقاعدے بی جے پی کی طرف سے فنڈنگ ہو رہی ہے ان کو سپورٹ کیا جارہا ہے کہ وہ اپنی پولٹکس کو چمکار دیکھیں فنڈنگ کی جارہی ہے نہیں آپ یہ غلط غلط آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ کیوں کہا کہاں سے آپ ایویڈنس دیجئے ہیں آپ ایک ٹی وی چنل پر بیٹھ کے یہ بول رہے کہ آپ مجھے موقع دیجئے ہیں آپ مجھے موقع دیجئے ہیں آپ زور سے بولنے سے کبھی آپ زور سے بول کے آپ زور سے بول کے مجھے کیا بلکتا ہے آپ کچھ بھی کبھو کلپک کلپنا بتانے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان یہ اندر بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ یہاں سے آسکت بھی اویسی مسلمی ووٹوں کے ٹھیکتار بول رہے ہیں اور ہندو ووٹوں کے ٹھیکتار صرف بی جے پی رہے ہیں اور تمام ٹھیکلور پڑھ بیا اپنی دکانے بند کر کے اپنی چاہتوں بند کر کے ایسا ہے بی جے پی کا منچہ ہے یہ بی جے پی کا منچہ ہے بلکل نہیں یہ بی جے پی کا منچہ ہے کہ ہندوستان میں آسکت بھی اویسی اگر مضبوت ہوتے ہیں آپ پلیز میری بات سنیے آپ پلیز میری بات سنیے آپ کو پورا حق ہے آپ میرے بات سنیے بلکل میں حضا دوں آپ کیا بات کریں آپ کیا بات کریں آپ ایڈنس دکھائیں بی جے پی کی طرف سے سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کھل کر مسلم شرکس کریں مسلم ووٹوں کو آپ ایڈنس دکھانا پڑے گا سیہکولر سیاسی دمت کریں مسلم ووٹوں سے اکھٹا کر کے اور مجلس کی طرف لے جائے تاکہ مسلم ووٹ اویسی کو پڑھ جائے اور ہندو ووٹوں کے تکزار یہ اویسی سے زیادہ خطرناک لائن آپ کی ہے بیٹ کے ٹی بی چلی جھوڑ بول رہے اور ہندو اور مسلمان کی بات کریں معاف کیجئے گا معاف کریے آپ کو سماس لاس نہیں کرے گا میرا معافی ہے کہ اسدنس دکھائی کو اویسی سے زیادہ خطرناک آپ جسے انٹرے چولے آپ اویسی کی احماد کر رہے ہیں آپ باتائی وہ سایی ہوتی ہے لیکن ایک میٹ میں آپ دونوں لوگوں کو انٹرنپٹ کرنا چاہوں گا ایک سیکنڈا آپ دونوں لوگوں کو فیض احمد فیض صاحب اور انروت صاحب دونوں لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر فیض احمد فیض یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی آسود ادن اویسی کو فنڈ کرتی ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر اس کے پیچھے کہ کیا کوئی ترک ہے صاحب آپ کے اوپر یہ کھلا سیدھا عروف ہے مسلم سکولر کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی کہ دراصل آسد الدین اویسی بی جے پی کی گود میں کھیل رہے ہیں فنڈنگ ملتی ہے ان کو بی جے پی سے کہ کوئی لیگل کاروائی ان کے خلاف نہیں ہوتی ہے اس لیے بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس قسم کے بیان آسد الدین اویسی دیتے رہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات آپ جان لیجیے کہ دانشور لوگوں کے جملے اس طرح سے نہیں ہو سکتے کسی پر اوچھی تنقید کرنا اور تلزام بازی کرنا دانشوروں کا معاملہ نہیں ہے دانشوروں سے انفاظ اور ان کے بات میں وزن ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ اوچھی سیاقت کر رہے ہیں جو لوگ سے دو دانشور ہیں دانشوری کا لبادہ ہو رہے ہوئے ہیں تو پھر وی وان مسجد بائک میں کون سی دانشمندی تھی سر اختولی لیوان صاحب ہم مسجد واپس چاہتے ہیں آج اتنے دنوں کے بعد میں اس جملے کا کیا مطلب ہے اس میں کون سی دانشمندی ہے کیوں نہیں دانشمندی ہے آپ آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مرتی بیشانہ وہاں ناجائز تھا اور مسجدوں کو مسجد کو توڑنا بھی ناجائز غیر قانونی تھا بھی یقین ہے وہ خود تو سپریم کورٹ میں مانا ہے کہ اس کا توڑنا غیر آئی نہیں تھا اور یہ الزام جو لگا رہے تھے ہندوٹوہ کے لوگ جو لوگ ہندوستان میں پھر کا پرستی کو بڑھا آپ نے بھی وہی کیا نا جو آپ کو سوٹ کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ بانوے میں جو ہوا غلط تھا سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہا کہ وہاں پر ساری کے ساری زمین کا مالکانہ حق جاتا ہے راملالہ کو ایسے میں آپ فیصلے کے ایک پارٹ کو تو لیتے ہیں دوسرے پارٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کو ایسی آر ہے سپریم کورٹ سپریم ہے ان کو فیصلہ دینے کا ایسی آر ہے لیکن راملالہ کے تعلق سے زمین کے کوئی سواہیت تو نہیں ہے یہ زبیر راملالہ کی شادیت ہوئی ہے ایسا کوئی سکریم تو نہیں ہے پورے بھٹیت کو آپ پڑھ رہے ہیں ایسا کوئی سکریم نہیں تو اس بیان کا کیا بانے ہیں اگر آپ کو اعتراض تھا اگر آپ کو دکھ پہنچا تھا تو آپ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں گئے آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ اور سنی وقت بورڈ کے ساتھ میں کساب فائل کیجئے ریویو پیٹیشن ایک بات آئیت بات آپ جان لیجئے کہ مجلد سے اتحاد المسلمین اپنے ملی تنظروں کا احترام کرتی ہے اور اپنے ملی خائدین کے حکم کے تابع ہے جب اس میں سنی وقت بورڈ بھی اور مسلم پرسن اللہ بورڈ بھی اور اس میں جب اید العلماء بھی یہ ہماری ساری بلی سنی وقت برسن سرگرم عمل تھی تو ظاہر ہے کہ ان لوگ بورڈ میں باز آفتہ طور پر اس نے شامل تھے مقابلے میں لیکن اس کی پیر بھی کے ساتھ رکھتے ہیں آپ کو ایک ہفتے کے بعد سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کے ساتھ میں غلط ہوا مسلم پرسن اللہ بورڈ کے رکن بھی ہمارے اختر ایمان صاحب آپ کو ایک ہفتے بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ ٹویٹر پر ایک لائن ڈالنے چاہیے ایک ہفتے بعد سمجھ میں آیا ہے کہ غلط ہوا اب ریوی پیٹیشن کے لئے جائیں گے آپ چاہتے کیا دراصل اس جملے کے ذریعے جاننے کے شروع دن سے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے تعلق سے کسی نے بھی اپنے ملی درس پر جزبے کاریدار کیا ہے سپریم کورٹ کی عدمت کو برقرار درسیو بھی اگر ناراض کی کاریدار کیا ہے تو پہلا سب سے جناب ریسطر سبی نویسی صاحب اور آپ کہتے ہیں کہ ہفتے دن بعد مجھے خیال آیا ہے صاحب تو آپ جائیے نا سنی وقت بورڈ کے پاس میں کہیے کہ یہ فیصلہ منظور نہیں کیوں نہیں جاتے آپ لوگ سپریم کورٹ آپ یہ پبلک ڈومین میں ایسے بیان بازی کرنے کا کیا مطلب ہے کیا سپریم کورٹ آپ کے اس ٹوٹر ہینڈل کے ذریعے بیان دیئے گے کو سنگیان میں لے کر کے کاروائی کرے گا تو آپ ماحول بنائیں گے آپ دیش میں ماحول بنا رہے ہیں آپ دیش میں ماحول بنا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف میں ایک جملہ رکھ کر کے بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم ہے ہم ان کے آزار فیصلے کا احترام کرتے ہیں جو ہماری خواہش ہے اس کا بھی ہم ان سے موکر یقین دانی جاتے ہیں کہ صاحب ہمارے مسائل پر آج سرم نے غور کیا جائے تو ریویو پیٹیشن کے لیے جا رہے ہیں آپ لوگ ریویو پیٹیشن کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں اب وہ تو اس پر ہماری ملی تعلیموں کے ساتھ مسابرتی دور چل رہا ہے مشورے سے بات عمل میں آئے کیا آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ یا سنی وقت بورڈ کے طرف سے آپ لوگوں کو کچھ ایسا اشارہ بلا کہ ریویو پیٹیشن کے لیے جائیں گے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جو بات ابھی مشورے میں ہے تو مشورے میں فیصلے سے پہلے تو پھر صاحب اس بیان کو بھی ٹوٹر ہینڈل پر نہ لکھتے ہیں ابھی انتظار کر لیتے اگر آپ کے ایک سہمتھی بن جاتی ہے کہ ہم ریویو پیٹیشن کے لیے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ سمیان کو دیتے ہیں آپ آپ جان لیں ملی تنظیموں کے رکن ہونے سے ان کی ایک سیسٹیت بھی ہے اور ایک سیاسی امیر ہونے سے اپنے پارٹی کے سکیموں ہونے کے اور ایک سیاسی سفچند ہونے کے نتیجے میں ان پر یہ فرض اولی ہے کہ ملکی حالات پر سبسرہ کریں مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسددین اویسی نے جو کیا بلکل ٹھیک ہے اس سے دیش کا آپ سے سوہارد کا تانہ منا بکھرے تو بکھر تھا رہے وہ مفیر ہی لوگ جو لوگ بابری مجید کو توڑتے وقت قبلیس کے سہتہے لگانے والی طاقت بابری مجید کو توڑنے کے وقت مرکز کو ریچی طاقت بابری مجید کا توڑنے کے وقت مرکز کو ریچی طاقت جو لوگ دلائڑی کرتے ہیں وہی لوگ کے اٹھونے لگاتے ہیں جو میں دکھねぇ مہور اسددن اویسی کے خلاف دیش میں اس وقت آپ نے دیکھا کیا ہے دیش سے نکالا کرنے کی ان کے لیے مانگیں ہو رہی ہیں ایف آئی آر درش کرنے کے لیے مانگ ہو رہی ہیں جو بھی سچائی کی بات کیا ہے ان کے ساتھ تو ہمیں سائز آئی ہوا ہے اس دیس میں سچائی کی لائے آپ کی نگام میں یہ بیان بلکل صحیح ہے آپ کی نگام میں یہ بیان بلکل صحیح ہے میں آپ کی طرف سلیل کوشک جیا ہوں لیکن اس سے پہلے فضیل احمد صاحب ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں فضیل صاحب سپریم کورٹ کا اخترالی امان صاحب تھوڑا سا انتظار کیجئے تھوڑا سا دھائر رکھئے آپ کی طرف میں واپس لڑتا ہے فضیل احمد صاحب اسدودین اویسی کا یہ بیان جہاں پر یہاں اس پینل میں بیٹے ہوئے کئی سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے ہاتھ کا دراصل ایک کھلونا ہے جو بی جے پی انہیں استعمال کر رہی ہے اسدودین اویسی کی اپنی سیاست ہے یا دیش کا آپ سے سوہات اچھا ہے یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا یا پھر ان کے سیاست کیسے چمکے گی اگر آپ سے سوہات رہے گا یا بی جے پی کے منشاہ پر ایسا کر رہے ہے کیا استثیدر اصلا دیکھیں یہ تو ہندوستان کی راجنیتی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ دھرم کے مجھب کے آر پر راجنیتی ہوتی ہے ایک محول سا بن گیا ہے اس لئے ہر کوئی اسی پر راجنیتی کر رہا ہے رازال اویسی صاحب کی ٹویٹر کی جہاں تک بات ہو رہی ہے ملی کانسیل اور جتنے بھی مسلم تنظیم ہیں جو پکچکار رہے ہیں سپریم کورٹ میں ان لوگوں نے کافی حد تک اب اس پر بیاد ویدہ چل لہا تھا کچھ لوگ اس پکچ میں ہیں کہ ریویو پورٹیشن فائل کیا جائے کیونکہ ہم زمین کی لڑائی نہیں لڑ رہتے ہم اپنے مستقبی کی لڑائی لڑ رہتے میرا سوال یہ کہ آپ کو اگر ریویو پورٹیشن فائل کرنا ہے سمیدان اجازت دیتا ہے لیکن آپ تویٹر ہینڈل کے ذریعے اس قسم کی کیا بھولکہ بنا رہے ہیں تویٹر ہینڈل ایک جنتانتریک میں کسی کو اپنی بات کہنے کا پورا عدکار ہے اس کا اثر کچھ بھی پڑے اس کا اثر کچھ بھی پڑے آپ نہیں بانتے ہیں کہ ایک اتیس سبزنشل ماملہ ہے آپ نہیں بانتے ہیں کہ ایک تناؤ کستیتی بنے گی آپ نہیں بانتے ہیں کہ فضیل احمد کی تناؤ کستیتی بنے گی ملک کا ماحول ٹھیک ہو اس کی فکر کون کر رہا ہے ملک کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی چنتہ کس کوئی اس دیس میں سب کو اپنی راجتی آپ بھی اس بیان کو سپورٹ دے کر کے آپ بھی فکر نہیں کر رہے آپ پوری بات میرے فکر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جو ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں جو ملیوان لوگ ہیں اسی صاحب نے جو بات کہا وہ اپنے مسلم تنظیموں کے گصے میں بولا ہے وہ کسی پارٹی یا کسی اس سے نہیں بولا انہوں نے مسلم تنظیم کے مسلم تنظیم کے گصے میں جو لوگ سنیے دنگا ہوں گا بڑھ کے تو بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے جب سرکار جب سرکار دنگا بڑھکانا چاہتی ہے کیا آپ کے بیان بہت غیر ذمہ دارانہ رہی ہے کہ دنگا اگر بڑھتا ہے تو بڑھتا رہے جب آپ کانون کے اگر ہم کو لگتا ہے میں ابھی تک سنیل کاشک جی کی طرف نہیں آسکا میں آپ دروں لوگوں کو رکھنا چاہوں گا سنیل کاشک جی فضیل احمد صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف میں آ رہا ہوں آپ کی طرف ایک سکت ایک سکت میں بلکل بھی نہیں آرمی تیوی بلکل بھی کسی ایسے شخص کو اس پلیٹ تاؤن کو استعمال کرنے کی لحظت نہیں دے گا یہ بہت ہی خیر ذمہ دارانہ کا بیانہ تھا فضیل احمد بہت ہی خیر ذمہ دارانہ کا بیانہ تھا مجھے صاحب ہو گئی ہے جہاں سو کروڑ ہندو شانتی سے دیکھا رہا ایک کسی دن کروڑ نے کوئی سکت نہیں کیا فضیل احمد آپ ایسے بیان کو انڈورس کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر دیش کے اندر دنگا بھڑکے تو بڑھتے سکت نہیں ایک سکت ایک سکت میں آپ سبھی لوگوں کو روکنا چاہوں گا ایک سکت ایک سکت ایتیوانم جی ایک سکت ایک سکت ٹھیک ہے سوریل کھوشک جی آپ نے سبھی پکشوں کے سبھی لوگوں کے بیان سرے اور میں اس لیے سب سے بات میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں کافی دیر کے بعد پہلی بار یہ جو الگ الگ قسم کے بیان اس وقت آئے اسوڑ دن او ایسی کا بیان اس کے بعد ان کا ٹوئٹ اس کے بعد سب لوگوں کا ملی جنے جو رائے آ رہی ہے کیا واقعی آپ سے سوہارد کی چنتہ کسی کو بھی ہے سوریل کھوشک جی دیکھو جو راجنیت ہوتی آ رہی ہے اور یاد ہم کچھ ڈیویٹ پہلے جائیں گے چار مینے چھ مینے پہلے کی ہم ڈیویٹ دیکھیں گے تو وہی ہندو پچھ کے لوگ یا بی جے پی کے لوگ ایک بھی کہتے تھے کہ ہمارے پچھ میں فیصلہ نہیں آیا تو سنسطے چاہے کانون بنانا پڑے لیکن ہم مندر وہیں بنائیں گے یہ ٹھیک ہے کہ مندر ان کے پچھ میں آ گیا دوسرا او بیشی نے یہ کہا کہ ہم اپنے لیگر رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے چاہے وہ پائٹی نہ سہی جس طریقے سے ہندو پچھ کے لیے دو یا تین پچھ لڑ رہے تھے لیکن سو کروڑ ہندووں کی آستہ تھی اسی طریقے سے او بی سی کی بھی ایک آستہ ہو سکتی ہے مسلم ہونے کے ناتے کہ ٹھیک ہے ہم جس لیگر رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے وہ لیگر رائٹس ہم کو نہیں ملا لیکن جو بیان سمجھانک طور پر ٹھیک ہے وہ کہہ سکتے ہیں وہ ریویو پیٹیشن میں جا سکتے ہیں لیکن اس میں جببار صاحب سرکار کی جمعیداری بنتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب سپرم کورٹ کے آدیس آنے کے بعد جو فیصلہ آیا ہے نائنٹی نائن لوگ تو اتر پردیس میں گربدار ہوئے پورے دیش کی گربداری کی بات کی جائے تو تین سو سے زیادہ لوگ گربدار ہوئے ہیں کیول اسی پہ کہ انہوں نے فیس بیوک پہ ٹوٹر پہ کچھ لکھا لیکن او بی سی اب تک کیوں گربدار نہیں ہوئے یہ ایک تھوڑا سا صدیق لگتا ہے کہ کیا اخترالی ایمان صاحب سے زیادہ پوچھ لیتے ہیں اخترالی ایمان صاحب ہمارے ساتھ میں فون لائن کے ذریعے جڑ چکے ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے نیتہ ہیں پردیش ادھیکش میں ہے اخترالی ایمان صاحب کیا آسد دین کی گرفتاری ہونی چاہیے جس کی مانگ دیش سے اس وقت اٹھ رہی ہے نیائے سنگت آپ کی نگاہ میں ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بیان تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہمیں اگر جانا ہے ریوی پیٹیشن کے لیے تو سیم برتے ہوئے جائیں میں ان تمام تک انتہاب پسند لوگوں کے ایک کو لارش کرنا چاہوں گا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں فدرام وہ قفل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا گرفتاری تو ان لوگوں کی ہوئی چاہیے کہ سپریم فورٹ نے کہا مجھ سے مسجد کو توڑنا غیر آئی نہیں تھا تو جن لوگوں نے مسجد توڑا مسجد توڑنے پر فخر کیا مسجد توڑنے کیا حالات بنائیں ایسے تمام تر لگوں کو صحیح سلافوں میں رکھنا چاہیے تاکہ ملک آمن و امان ہو مطلب اگر کسی نے کچھ کیا تو آپ کو بھی ایک سیٹیفیکٹ مل رہا کہ آپ جو چاہے دیش کے اندر وہ کریں گے آپ کسی ایک چیز کو سہارا لے کر کے بنیاد بنا کر کے آپ بھی ویسی ہی چیزیں کریں گے کیا سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنس نہیں تھی فیصلہ آنے کے بعد میں کیا پرشاستری کے سطر پر گائیڈ لائنس ایسے نہیں تھی کہ کوئی بھی ایسا بیان جو آپتی جنک ہو اس کے خلاف میں کاربائی ہونی چاہیے کتنی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں سمویدھان کے اجازت یا اس کے سپیس کے آر میں آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں سنیل کوشک جی سمویدھان اس بات کے اجازت دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف میں آپ کو جانا ہے آپ ریوی پیٹیشن کے لیے جا سکتے ہیں بڑی بنچ کے طرف جا سکتے ہیں مگر اس قسم سے جو چیزیں سابنے آئی ہیں اس کو اب کس نظریہ پر دیکھا جائے کیا باقی بی جے پی کے ساتھ میں اس دن اویسی اس کی گودھ میں بیٹھ کر کھیل رہے ہیں جیسا کہ آروپ ان پر لگ رہا ہے مگر سپریم کورٹ کے کئی سارے فیصلے ایسے رہے ہیں جس بات کی آر لیتے ہیں اس دن اویسی کہ جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میں بڑی بنچ کو گیا ہے ماملہ اور اس بڑی بنچ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا ہے نہیں نہیں بلکل پلٹ آیا ہے اور یہ ہائی کورٹ کا جو آدیس اس پہ بھی آیا ہے اس کو بھی لگ بک سپریم کورٹ نے پلٹ ہی دیا یہ یہ جوڈیشل کا ماملہ ہے لیکن جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا تھا اس دن گرہ منترالہ نے بھی ایڈوائزری جاری کی تھی سارے پردیش کو ایلیٹ پر رکھا گیا تھا جتنے بھی سٹیٹ ہیں اس کے بابجود بھی گربداریاں ہوئیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جا کر ٹی وی کے سامنے بولا ہے کہ اولیٹر اور فیس بک کے مادھم سے جو انہوں نے اپیل یا جو سندیش انہوں نے دیئے ہوں اس کی آدھار پر ان کی گربداری ہوئی ہے اس لیے تھوڑا سا لگتا ہے دوسرا میں بتا دوں بڑا جنمیداری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس بات کو جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس دن مجھے نہیں کہنا چاہیے میں نام نہیں لوں گا بی جی پی کے ایک پروکتہ سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا ہم اوویسی کو گربدار کیوں نہیں کر رہے ہو وہ لے اوویسی نہیں بولے گا تو ہم کیسے بولنگے اوویسی کو اوویسی بولے گا تب ہی تو ہم بولنگے یہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کہ اب باب جود بھی سارین لیتا سانت ہے کہہ سپریم کورٹ کے فیصلے سممال ہونا ہے ایک پچھ جب بولے گا تو دوسرے پچھ کی طرف سے بیان آئیں گے اور آج اوویسی کے ٹریٹ پر جو اس نے لکھا ہے اس کے بعد تمام بی جی پی کے نتاؤں کے بیان آنے لگے تو یہ جو راجنیتی دونوں طرف سے ہو رہی ہے اور مجھے کہیں نا کہیں لگتا ہے کہ کین سرکار کا اس میں کہیں نا کہیں ساتھ ہے نہیں تو چوبیس گھنٹے میں قربداری ہو بیشک ہونی چاہیے دیکھیں ڈاکٹر کوشک صاحب تو مجھے لگا کہ بڑے پڑھے لیکے بھدر بیکتی ہیں ان کو یہ جانکاری کہاں سے مل گئے کس نے یہ جانکاری دی دی ارے آپ یہ بتا دیجئے میں یہ نہیں کر رہا ہوں ان کو کہاں سے یہ جانکاری مل گئی سب لوگوں کیسے مل گئے ارے صاحب پہلے بات تو سن لیجئے سن لیجئے میری بات تو سن لیجئے آپ کے اندر اتنی بیچینی ہے سن لیجئے مجھے سمجھ میں آرہا ہے ستر سال تک آپ نے کچھ نہیں کہتا آپ کو بڑی بیچینی ہے آپ کو بڑا درد کیونکہ آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملاتا سپریم کورٹ کے فینسلے کے بعد آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملاتا آپ کے پاس موقع نہیں ملاتا آپ کس طرح کی بھاشا کا پریوک کریں آپ کو ہر ایک اپری بات نہیں ملاتا آپ کا بلکل بھرواد تک کیا آپ کا آپ نے کیا تھا سب کو پتا ہے آپ کیا کیا تھے سب کو پتا بولنے دیجئے آپ بولنے کے آجادی لوگوں چھین لیے تھے امرجنسی میں امرجنسی میں آپ ہمیں پتھکارتا کا لوگوں کو مس سکھائیے آجی پریس ڈے آجی کے دن اندرہ گانڈ نے سارے پریس بند کر دیئے تھے آپ نے کیوں چھوڑے آپ نے دیر سے لوگ ارس کیے آپ نے اویسی کی کو چھوڑا آج آپ نے دی کے دن ہمیں بتا ہے بتا دیجئے دیجئے آج سمسیہ 2014 کے ملے اویسی کس کے گوز نہیں کھل رہا تھا 2014 کے ملے اویسی کس کے گوز نہیں کھل رہا تھا انہیں آپ کے کیوں دیجئے سننے دیجئے میں کیا گلت کہا ہمیں آپ کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں تتھ پرک تو نہیں لگ رہی جیسے بتاؤ میرے آپ کو نہیں لگ رہی کیونہ بھاٹی جنٹہ پارٹی کا پروفق آئے گا اور یہ بولے گا اویسی اس کے ساتھ کیا اویسی کا سمند بھاجبہ سے کیا لینا دینا ہوئے سوال اس لئے وہ اٹھا رہے ہیں پھونے سخت آپ گرم تار کیوں نہیں کیا خور گرم تار ہونا چاہیے پہلا کیا لگتا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ سبی لوگوں کی مانکہ بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اپنے اپنے حساب سے آپ لوگ تک دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کوئی ایک ایسی چیز ایک سیکنڈ 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 رکھتے ہیں ہم جائیں گے لیکن ایسی باتوں سے بچیں گے ابھی بھی مافی نہیں مانگ لینی چاہیے ارے مافی کا کیا سوال پہتا ہے دفتر اور آئین کے مطابق کتنی بات کہنی چاہیے اس کے ناپ تول کر بات کہتے ہیں یہ جو ہمارے کچھ نادان بھائیوں کو یہ بات سمجھ باتی ہے کہ وہ کرافتار کیوں نہیں ہوتے ہیں موجز رکھ میں پارلیمنٹ ہیں بیریسٹر ہیں اندوستان کے آئین اور قانون کا پورا ان کو پوری معلومات ہے ان کو نہیں اس کے پیچھے ترک محض اتنا ہے سمجھ باتالے سے لے کر سپریم کو اتنے گائیڈ لائن جارے کی تھی کہ ایسے بیان جس کے بنیاد پر کسی قسم کی آفتی ہو اور آپ سے سوہاں بگڑے ایسے لوگوں کے خلاف میں کروائی ہونی چاہیے سمجھانک سمجھانک دارے میں رہ کر کے آپ کو اپنے اختیار کو لینے کے لیے کس نے روکا صاحب کس نے کہا کہ آپ ریوی پیٹیشن بھی مت جائیے کس نے کہا کہ اپنے اختیار کا استعمال ڈیوی پیٹیشن بھی جب آج ہی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں انیروت جی بہت آویش میں آگئے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ جب کیندری سرکار نے بہت ایڈوائزی جاری کر کے یہ کہا تھا اور بہت سپش کہا تھا کہ جو لوگ بھی ویوادت بیان دیں گے ان پر ہم ایسے کی کاروائی کریں گے اس کے باوجود آپ شک کے گھیرے میں اپنے آپ کو سوہ کیوں رکھتے ہیں جب ویوادت بیان پہلے دن آ گیا تھا جب ویوادت بیان پہلے دیں گے ایک سکر میکنے ایک سکر میکنے ایک سکنڈ سنجے گوبتہ جی ایک سکنڈ آسد الدین اویسی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم اس سے اپنا ویروت جھتا سکتے ہیں سبری ملا پر جب فیصلہ آیا تو ہمیں شاہ کا بیان ایسا آتا ہے اور اس کے بعد میں ویروت میں بھارتی جندا پارٹی شامل ہو جاتی جا کر کے تو اس فیصلے سے ہم اگر سہمیت نہیں تو ہم ویروت کیوں نہیں کر سکتے کیسے اس کو سمجھے ہیں تو کیوں نے رسکیا گیا تھا اس کے آدیس کے آنے کے بعد کسی بھی سرکار نے ایڈوائیجری جاری نہیں کی تھی نہ کہیں سے کچھ اپنیلیں تھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا سمان اس کی مریادہ کا سمان کیا ہوا سبری ملا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھو اپریل دو جارہ اٹھارے میں ایسی ایسٹی کھلاپ آیا تمام سڑکوں میں سر سبری ملا پر ہوا میں بتا رہا ہوں یا اس آدیس پہ آپ 300 سے اوپر لوگوں کو گربدار کر سکتے ہیں وہ بیکار لوگ ہیں کیا ان کو اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہے اگر سندے کے گھیرے میں آ رہی ہے تو دو تین چیزیں ہیں جیسے کی میں تھوڑا سا سمیہ لوں گا ایک تو جو کانگریس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ یا اتنکوادی ہیں یا وہ سنت نہیں ہے ایک دیکھنے کا ویشہ ہے دوسرا ان لوگوں کو ٹرسٹ میں جنہوں نے کانگریس نے جو بھی سنت رہے کام کیا سیکنڈری جو پارٹ ہے یا ٹرسٹ کا پارٹ تو اپنی جگہ ہے وہ آگے آئے گا سامنے دوسرا ویشہ یہ ہے کی مورتی پوجن کیسے ہونا چاہیے کیونکہ رام مندر کا ماملہ ہے یہ ویشہ دھرم کا ہے یہ ویشہ راجنیتی کا نہیں ہے جس طریقے سے اب وہاں پر بہت ویشو کی سب سے اونچی مورتی کی بات کر دی گئی ہے موڈی جی دوارہ کی سب سے اونچی مورتی لگے گی مندر بننا چاہیے مورتی نہیں لگنی چاہیے جو ہمارے ساسٹروں میں ویدوں میں ویدان دیا گیا ہے کھولے میں مورتی پھر پھر ایک ایک سکنڈ بس نہیں آپ آپ دیکھیں نا یہ بات بات آ رہی ہے آئیو دیا میں مورتی لینے لوگ جی ویدان دراصل وہ یہ کہنا ہے ذات رہی ہے کہ ایپ ڈالیوڈی ساکھا ہے اب ایک سکنڈ ایک سکنڈ شاید پھر ایک سکنڈ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ذرا سلت اے ایسے بیندو ہیں جس کے بنیاد پر بھیجو پر زندگر اٹھتا ہے اگر ہندو دھرم گروہ آپ کو آشرباد اس معاملے کو لے کر کے دو تین میندوں کے وجہ سے آشرباد نہیں دے پار رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں جیسے ہی آپ ودیوت پوجا نہیں کریں گے اس کو سمیں سے کھانا نکھلائیں گے کھلے میں مورتی دوپ میں لگائیں گے تو ویسے ہی وہ نیگٹیو ہے نہیں مورتی دوپ میں کھڑا کر کے کھانا 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 ایک سیکنڈ ٹھیک ہے فائز حمز فائز صاحب تو کیا مانا جائے مورل آف دی سٹوری جو اس وقت اسو دن ہو ایسے کہہ رہے ہیں وہ اس کی بنیاد پر اب ریویو پیٹیشن میں جانا چاہیے یا مسلمانوں کا طبقہ اس سے سہمت نہیں ہے میں دس سیکنڈ لوں گا اور اپنی بات پوری کر دوں گا ابھی کچھ دن پہلے سے ایک مسلم تنظیم جو ہندوستان کی بہت جانی مانی تنظیم ہے جمعی طلمہ ہند جس کے دو گروپ ہیں ایک چاچا اور ایک بھتیجہ مولانا عرشد مدنی صاحب اور مولانا محمود مدنی صاحب جو دونوں بی جی بی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں پچھلے چھے مہینے سے میرا ماننا یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا اور مندر بنے گا اور تمام مسلمانوں نے ہندوستان کے اس فیصلے کو ایکسپٹ کیا ہے سویکار کیا ہے خوشی سے اس کو مانا ہے تو پھر ایک ہفتے بعد مولانا عرشد مدنی صاحب کا تل بیان آیا ہے کہ وہ ریویو پیٹیشن ڈالیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بی جبی کے اشارے پر کام کر رہے تھے اور آج بی جبی کے اشارے پر وہ ریویو پیٹیشن کی بات کسر صاحب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہیں نہ کہیں نہ مانتے ہوئے جنتہ کے بیچ میں یہ کہ مندر محجد کا مسئلہ زندہ رہنا چاہیے اس میں کسی بھی طرح سہسلہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ ہم لوگ چرچہ کے آخری اس سے میں بالکل ہے فضیل احمد صاحب آپ سہمت ہیں فیض احمد صاحب کی باتوں سے دیکھئے ایسا ہے کہ اگر ہم کو سہمتانی کاریلی سین لگتا ہے کہ ہم کو نیائے نہیں ملا لگتا نہیں اب تک تو لگ گیا ہوگا اب تک تو لگ گیا ہوگا بہت سے ابھی یہ منتھن چلنا ہے کہ ہم جانا چاہیے کہ نہیں جانا چهیے اسی گصے میں انہوں نے اپنے مسلم تنظیموں کے لئے انہوں نے ٹوٹ کیا ہے سب کچھ سوچی تانے بانے کی تار وہ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم رہی پیٹیشر میں نہیں جائیں گے انہوں نے ٹوٹ کیا ہے انہوں نے کسی پارٹی کے لئے ٹوٹ نہیں کیا ہے انہوں نے اپنی مسلم تنظیموں نہیں تب structure دیش کو بات کرنے کے بعد ریویویڈیشن ڈھاننے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور اس کا نظر یہ ہوتا ہے آرے بھائی آپ کو فون کہتے ہیں یہ بتایا گیا کہ آپ ان کی بات رہ مانے آپ کو یہ بتایا گیا ہے بلکل بی جے پی کے اشارے پر کچھ مسلم تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں سوریل کوشک جی کیا سب کچھ بی جیتری کے اشارے پر ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے سی جائی نے اپیل کی گرہیم منطری نے اپیل کی پردہان منطری نے اپیل کی اور ساگرہیم منطرالے سے اور سارے سیپ سیکیٹری نے موسیم سماج کے لیے کانگریس پارٹی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اور مسجد کے معاملے میں بھی آگ لگایا کانگریس نے اور جب بات آئی تو جب آپ اگر سنجھے کپتہ جی جلدی سے دس سیکنڈ جلدی سے دس سیکنڈ سنجھے کپتہ جی سماج کی بات کر رہا ہے تو آپ کو ڈالے موسیلموں کے ہتہشی کو پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے اس کا سوال آپ کیوں کسی ایک سمدائی کے ہتہشی بنیں گے سر موسیم پچھوں کے ہندو پچھوں سے اپیل ہو گئی کہ ہمیں اس جو سپرم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ہم دل سے آتما سے اس کو مان رہے ہیں لیکن جب کچھ چہرے ایسے میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں میڈیا کا درپیوں کر رہے ہیں تو یہ سرکار کی جنبیداری بنتی ہے کہ ان پر کڑی سے کڑی کارربائی کر کے کڑی سے کڑی کڑی سرکار بلکل کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں لیکن مسجد ہمیں لیکن آپ کہیں گے مسجد ہمیں باپس چاہیے یا ہم لیگل اس کے لیے لڑ رہے ہیں یا ہم اپنی پیڈیو کو یہ بتائیں گے کچھ ایسی بھاسا ہے کچھ ایسی بھاسا ہے جس پر کین سرکار کو کڑی سے کڑی کارربائی کر لی چاہیے سمجدہ نے کٹا سکتے ہیں اور اسی نوک کے ساتھ آج جہا اس چرچہ کو یہاں پر ویرام دینا پڑا کیونکہ سمجد سیما وقت کی یہاں پر ختم ہو رہی ہے آپ سبی مہمانوں کا بہت شکریہ انیروس سنگھ جی سنجے گپتا جی آپ کا فضیل احمد صاحب فائز احمد فائز صاحب سنیل کوشک جی وشنو وینودم جی اور یتیبان چیتنیان سرسوتی جی آپ کا اور اختر الیمان صاحب فون لائن کے ذریعے جڑے ہوئے تھے آپ سبی مہمانوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اس کے الگ الگ بندوں پر ہم نے چرچہ کر کے سمجھنے اور آپ کو سمجھانے کی دراصل یہ کوشش کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ایک نیا ویواد پھر سے جنم لیتا ہوا دیکھ رہا ایک طرف ٹرسٹ کے الکو لے کر کے ویواد دوسری طرف ویواد مسجد بیک اور اس پر اب سیاست لیکن کیا سپریم کورٹ میں ریوی پٹیشن کے لیے مسلم سمجھانے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے اس سب کو جو رہا ہے ایسے بیان کو جسے آپتی جنک مانا جاتا ہے تو سپریم کورٹ یا پھر گرے منترالے کی گائیڈ لائن کے حساب سے کیوں سرکار یا پھر پولس پرشاسن آسل دن اویسے جیسے لوگوں کے خلاف میں کسی قسم سے سنجدگی سے سنگیال نہیں لیتی ہے آج کی چرچہ یہیں تک آپ دیکھتے رہے آرنین ٹی وی سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے اوویسی مسلمانوں کے ٹھیکے دار نہیں ہے اوویسی کے مانسکتہ پردوشی بہت ترسل